نمشکار دوستو کیسے ہیں آپ لوگ میری چینل میں آپ سبی کا سواگت ہے میری چینل رنگین رہے ایروڈ ٹو سکسس ایروڈ ٹو سٹارڈم دوستو آپ لوگوں کا بہت پیار مل رہا ہے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے میری فیملی بہت آگے بڑھ رہی ہے تو دوستو ایسے ہی آڈیشنز اور اس کے بارے میں جو بھی جاننا ہے وہ مجھے لکھتے رہی ہے میں آپ کو بتاتے رہوں گا ایکٹنگ کے بارے میں بھی کچھ بھی پوچھنا ہے تو وہ بھی پوچھئے میں ایکٹنگ کے بارے میں ویڈیوز ڈالتا ہوں تو آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہو رہا ہے تو دوستو میرے سچوں ہوتا ہے میں کرتا ہوں دوستو آپ لوگوں کا پیار ہی میرے لئے بہت کچھ ہے تو دوستو آج کچھ وہ امیتروں نے پرشن پوچھے ہیں اس کے جواب دوں گا تو آج کسی نے پوچھا ہے کہ ہم لوگ آڈیشن ریجیکشنز کو کیسے ڈیل کریں آڈیشن ریجیکشن تو ہوتا ہی ہے آڈیشنز میں ریجیکشن تو ہوتا ہی ہے دوستو کیونکہ ہم اتنا پرفیکٹ ہوئے نہیں ہیں کہ ہم پہلی آڈیشن میں جاؤ اور پہلی آڈیشن میں پاس ہو جائے کیونکہ کہیں نہیں کہیں کچھ نہ کچھ جو ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے جو بھی اپنے آڈیشنز لینے والے ہوتے جو بھی کاسٹنگ ڈائریکٹر ہوتے ان کے من کے مطابقیا تو ان کے جو بھی دائرے ہوتے اس کے وہاں تک ہم پہنچ نہیں پاتے اور ان کو شاید لگتا ہے کہ یہ کچھ کمی ہے تو دوستو کچھ کمیاں جو بھی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے وہ بھی میں آج بتاؤں گا تو دوستو میرے ساتھ جڑے رہنے کے لیے دھنیواد دوستو میری چینل میں سواگت ہے آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو آج کا ویڈیو کچھ خاص ہے خاص اس لیے ہے کہ نئے لوگوں کو بہت بار یہ ہوتا ہے کہ جب آڈیشن میں وہ ریجیکشن ہو جاتے تو ریجیکشن ہونے کے بعد وہ کیسے ڈیل کرنا وہ چاہتے نہیں کیونکہ یہ آڈیشن ان کے لیے شاید پہلا بھی ہوگا اور انتیم بھی ہوگا یا تو پھر ایسے ہوتا ہے کہ بہت بار ریجیکشن کبھی انہوں نے جھیلا نہیں تو ان کو معلوم نہیں کہ کیسے ڈیل کرنا چاہیے اور سٹیٹ آف مائنڈ کیسے رکھنا چاہیے تو دوستو یہی کچھ بتاؤں گا آج جیسے کہ آڈیشن میں ہم لگ جاتے کہ سبھی کو اسی دور سے گجرنا ہی پڑتا ہے آڈیشن کے بینہ تو آپ آپ کو کام ملے گا نہیں کیونکہ آڈیشن میں جب آپ اپنے آپ کو پروو نہیں کر پاؤ گے تب تک وہ سامنے والا کچھ جانے گا نہیں کہ آپ کیا جانتے ہو ایکٹنگ کیسے جانتے ہو کیسے ایکٹنگ کرتے ہو کیسے ڈکشن ہے کیسے بولتے ہو کیسے ہاؤ بھاؤ ہے اور کیسے ایکٹنگ تو کر ہی سکتے ہو تو دوستو یہ بہت بار ایسے ہوتا ہے کہ ہم لوگ نئے نئے ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم تو پاس ہو جائے گے خود پہ کونفیڈنس ہونا بہت ضروری ہے اور ہونا بھی چاہیے لیکن اور کونفیڈنس ہونا نہیں چاہیے دوستو آڈیشن میں جاتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم یہ پاس کر جائے گے ہمیں تو ایسے ہی لگتا ہے کہ ہم نے بہت اچھا کیا کیونکہ ہمیں اپنے لیمیٹ ہے جو بھی لیمیٹ تھی وہ لیمیٹ کے اوپر جا کے بھی ہم نے اپنا کام کیا لیکن ڈائریکٹر یا کاسٹنگ ڈائریکٹر کی جو بھی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے اس کے سامنے ہم کیسے بات کریں کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں وہ شاید ہم کم پڑھتے ہیں اس کے لیے تو دوستو یہ ہوتا ہے تو ایکسپیکٹیشن شاید زیادہ ہی ہوتی ہے یا تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ ان کے پاس زیادہ آڈیشن دینے کے لیے ہوتے ہیں اور زیادہ کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں اس سے بھی اچھا کوئی کنڈیڈیٹس ہو سکتا ہے اس سے بھی اچھا کوئی کام کر سکتا ہے تو دوستو یہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے سب کو اسی دور سے گزرنا تو پڑتا ہے چاہے بڑا ایکٹر ہو یا چھوٹا ایکٹر ہو بڑے ایکٹرز بھی آج بھی آڈیشنز دیتے ہیں جو کی اسٹابلیش ایکٹر سے سیریلوں میں کام کرتے ہیں ویب سیریز میں کام کرتے ہیں لیکن ان کو بھی آڈیشنز میں گجرنا پڑتا ہے بہت سی ہیروینیں ہیں جو کہ فلم کے لیے آڈیشنز دینی ہی پڑتی ہے اور اس میں سے ناغوار بھی گزرتے اور کبھی پاس بھی ہو جاتے تو دوستو یہ آڈیشنز تو پکریہ ہے اس کے ساتھ لگی رہے گی ایکٹنگ کے ساتھ لگی رہے گی فلم ہے والی ووڈ ہے یا تو جو بھی ٹی وی سیریل سے اس کے ساتھ لگی ہی رہے گی تو دوستو آپ کو آڈیشنز سے گزرتا ہے اسے آپ چھوڑ نہیں سکتے تو دوستو وہاں سے تو سبی کو گزرنا ہی پڑتا ہے نئے ہو یا پرانے یہ ایسی پکریہ ہے کہ سبی کو گزرنا ہی پڑتا ہے اس لیے کچھ باتیں میں جو کہوں گا جو آپ کو شاید دھیان میں رکھنی پڑے گی وہ ساید لکھے بھی رکھے گی اور اپنا مائنڈ میں بھی لکھے گی گا کہ آج کل جو بھی ہو رہا انڈسٹری میں بولی وڈ میں جو بھی ہو رہا ہے اس سے آپ اپ ڈوڈیٹ رہیے اپ ڈیٹ رہنے سے کیا ہوگا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ کیا کیا نئے نئے ٹیکنیکس آئے کیا کیا نئے نئے آڈیشنز کی ٹیکنیک آئے ہیں اور کیا کیا ایکٹنگ کی کچھ نئے ٹیکنیکس آئے ہیں کچھ کیمرہ انگلز کچھ نئے آئے ہیں کچھ نئے کیمریز آئے ہیں جس سے کی آپ کلوز اپ وہاں پہ ہلے بینا بھی وہ لوگ کلوز اپ لے لیتے ہیں اور آپ کے ایک دم اتنے پارفول کیمریز ہوتے ہیں کہ آپ ایک دم جرپ پلک جبکاؤ گے وہ بھی آپ کو پکڑ لے گا تو دوستو اس کے لئے کیا ہے اتنے ماڈیٹلی وہ لوگ آپ کے جو بھی آپ ایکسپیشن دیتے ہو کیپچر کریں گے تو وہ بھی وہ لوگ کسٹنگ ڈیریکٹر دیکھتے ہیں کی کیسے بولتا ہے بعد میں آپ کا اڈکشن بھی بہت اچھا ہونا چاہیے اڈکشن میں بھی کمی ہو تو بھی نہیں چلتا ہے آواز اچھی ہونی چاہیے تھوڑا سا زور سے بولیے یعنی کیا ہوگا مائک ہوگا تو کم تو کر سکتے لیکن وہ لوگ آواز بڑھا نہیں سکتے تو دوستو یہ جو کچھ باتیں ہوتی ہیں وہ جو آپ کو دھیان رکھنی پڑے گی ڈائلوگ ڈیلیوری مونالوگز اور پھر ایکسپیشن یہ سب آپ کو اپ ڈیٹ کرنے ہی پڑے گے اور روج کے روج آپ آڈیشن کے لئے تیاریاں کیجئے ڈائلوگز بولیے نیوز پیپرز پڑیے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا ہنڈی یا تو بہت اچھارن اچھا ہو جائے گا ڈکشن اچھا ہو جائے گا تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو ریجیکشن کے کم چانس ہی سوگے جب آپ پہلی بار آڈیشن دینے جاتے ہیں تو آپ کو خوشی خوشی جاتے ہو لیکن آپ کو کیمرہ کا ڈر ہوتا ہے اور کیمرہ کا ڈر دیرے دیرے نکل جاتا ہے وہ بھی آپ کے کام کرنے سے نکل جائے گا تو دوستو یہ جو کچھ باتیں ہیں کیمرہ کا ڈر ہے ایکسپیشن وہ سب نکل ہی جاتا ہے لیکن ایک بات آپ کو دھیان رکھنے ہے کہ آپ روج 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 ریگولر اپ ڈیٹ ہوتے رہیے آڈیشنز میں کیا کیا پوچھا جاتا ہے کیا 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 جاتا ہے کیا کیا ڈائلوگز ہوتے ہیں آج کل تو اتنی فاس ٹیکنک بن گئی ہے کہ آپ کو اس کے ساتھ رہنا ہی پڑے گا تو دوستو یہ کچھ باتیں تھی اور دوسرا تو یہ کہ آپ جب ریجیکٹ ہو جاتے ہو تو نروس مت ہوئی ہے آپ سمجھ یہ کہ آپ نے تو اپنے طرف سے ہنڈیٹ پرسنگ دیا لیکن آڈیشنز لینے والے کو آپ کو کچھ کمی لگی ہوگی تو کیا کمی ہے وہ ڈھونیے آڈیشن دیکھے آنے کے بعد ریجیکشن ہونے کے بعد آپ اپنی کمیہ ڈھونیے اور وہ کمیہ دور کرنے کی کوشش کیجئے اس سے کیا ہوگا کہ نیکس ٹائم جب دوسری بار آپ جاؤ گے آڈیشن دینے تو آپ پرفیکٹ ہو کے جاؤ گے اور آپ کو کچھ پہ کونفیڈنس ہوگا کیونکہ اس لئے آپ نے ہومورک کیا ہوگا بہت اچھا ہومورک کیا ہوگا تو دوستو یہ کچھ باتیں جو تھی جو میں کچھ بتانا چاہوں گا اور دوسری بات آپ کی آواز کو جو آواز میں اتار چڑھاؤ جو بھی ہوتا ہے آواز بھی ایک دم کلیر رکھئے ڈائیلوگ سلیر رکھئے شبد ایک دم کلیر رکھئے شا اور سا کا جو بھی فرق ہوتا ہے وہ بھی کلیر رکھئے یہ سب دیکھا جاتا ہے وہاں پہ وہ اکیلے وہ آڈیشنز لینے والے نہیں دیکھتے اس کے بعد بھی ٹیم ہوتی ہے وہ پورے دیکھتے آپ میں کیسا ایکسپریشن دیا ہے کیسے بول سکتے ہو کیسے ہندی ہے کیسے ری ایک کر سکتے ہو وہ سب وہ لوگ دیکھتے ہیں تو دوستو اس کے بعد ری ایک تو ہوتا ہی ہے کیونکہ آپ کو بھی نرسنے سوڑی آ جائے گی کہ میں تو فیل ہو گیا آئی ہے لیکن یہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے اس کو آپ صدھاریے اس میں آپ جو بھی کچھ ہو سکے روج نیوز پیپر پڑھئے نیوز پیپر پڑھنے سے کیا ہوگا آپ کو بولنے میں اچھا ہو جائے گا ہندی اچھی ہو جائے گی انگلیش نیوز پیپر پڑھئے تو دوستو آج کل جو چل رہا ہے اور آپ اس سے اچھی بات کہ جو بھی فلم کے ڈائلوگز ہوتے وہ آپ بولیے لیکن ان کے کوپی مت کیجئے جو بھی کریکٹر کر رہے ہیں ان کے کوپی مت کیجئے اپنے طرف سے بولیے اور ڈائلوگ میں ایکسپریشن دکھائیے جھڑا اتراؤ جو بھی ہوتا ہے وہ دکھائیے تو بہت اچھے تھے ڈائلوگ بل باؤگے اور چھو بھی چہرے چہرہ آپ کا بکتا ہے چہرہ ہی دکھتا ہے تو ہی آپ بکتے ہو تو چہرے کو اچھا رکھئے چہرے کو ایکسپریشن ایکسپریشن بنائیے اور آپ جب بھی کبھی باہر جائے تو دیکھتے رہیے دیکھتے رہیے سمجھتے رہیے اور ہمیشہ بالک بن کے رہیے ایک چھوٹے بچے کی طرح دیکھئے ویسے ہی رہیے تو آپ بہت کچھ جاننے کے انتھیوسیزم ہو جائے گا آپ کو بہت کچھ جان بل ہوگے تو دوستو یہ کوئی ضروری باتیں تھی اور جہاں سے ملے وہ گیان لیجیے اپ ڈیٹ رہیے ڈائیلوگ زیاد کیجئے آڈیشنز کے تیاری کیجئے دوستو یہ دھیرے 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 ہوتے آپ پرفیکٹ ہو جاؤگے اور چیزیں پرفیکٹ ہو جاؤگے کوئی مائکہ لال دیں جو آپ کو روک سکتا ہے یہ تو بولنے کی بات تھی آپ کا مرد تھوڑا یہ کرنے کے لئے لیکن کوئی آپ کو روک نہیں سکے گا کوئی آپ کو فیل نہیں کر سکے گا تو دوستو ہو جائیے تیار اوریشنز دیجئے آگے بڑھئیے بھارت ماتا کیجئے وندے ماترم نمشکار دوستو پسند آیا ہوگا اگر آپ کچھ چاہے تو مجھے بھی ویوز میں بتائیے گا مجھے بتائیے گا نیرشنز میں تو میں یہ بھی بھی بنا ہوگا تو دوستو ہارت ماتا کیجئے وندے ماترم